انڈیپرنڈنڈ اردو میں خوش شام دید ہم اس وقت موجود ہیں زمان پارک سابق وزیر اعظم عمران خان کی رہشگاہ کے اندر جہاں سے کچھ دیر پہلے انہیں پولیس نے حراست میں لیا ہے توشا خانہ ہاں کیس کا فیصلہ جو تین سال جس میں انہیں سزا سنائی گئی ہے اس کے بعد پولیس نے فوری طور پر انہیں یہاں سے حراست میں لے لیا ہے پولیس نے فیصلہ آنے کے بعد لہور میں ان کی رہشگاہ کے اطراف میں جو راستے ہیں وہ بند کیے اور انہیں اندر سے حراست میں لے لیا اور ان کی حراست کے وقت میڈیا کو جو ہے وہ اندر آنے کی اجازت نہیں دی گئی اس وقت میڈیا تاہم ان کی رہشگاہ کے اندر موجود ہے اور باہر جو کنال روڈ بند کی گئی تھی وہ بھی کھول دی گئی اور دیگر جو راستے ہیں وہ بھی کھول دی گئے ہیں پولیس تحریک انصاف کے چیرمن عمران خان کو یہاں سے لے کر روانہ ہو چکی ہے اور جو تحریک انصاف کی قیادت کی جانب سے عمران خان کی گریستاری کی صورت میں قرآن من احتجاج کی کال دی گئی تھی اس کے مطاب ابھی تک کہ لاہور میں کوئی احتجاج دیکھنے میں نہیں آیا اور عمران خان کی رہشگاہ کے باہر بھی بڑی تعداد میں کارکن موجود نہیں ہے تاہم کچھ وکیل جو ہے وہ جہاں ان کی رہشگاہ پر اس وقت موجود ہیں جو یہاں پر پہنچ رہے ہیں عمران خان جن گاڑیوں میں سفر کرتے تھے وہ گاڑیاں بھی یہاں موجود ہیں ان کا کون موائے جس پر ان کے سیکیورٹی کے جو ملازم ہے وہ بھی ساتھ پرائیویٹ سیکیورٹی میں جاتے تھے اور یہ چھیلز جو ہیں جو ان کے ساتھ ج جاتی تھی سیکیورٹی کے ساتھ جاتی تھی وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ادھر پڑی ہوئی ہے اور جن کو ساتھ لے کر انہیں لے جایا جاتا تھا عدالتوں میں پیشی کے لیے لیکن آج جو عمران خان کی گاڑی ہیں یہ سامنے جو گاڑی آپ کو نظر آ رہی ہے بی ایم ڈبلیو یہ سابق وزیراعظم کے طور پر حکومت کی جانب سے عمران خان کو ملی ہوئی ہے اور وہ دوسری طرف جو ہے وہ عمران خان کی وی ایٹ گاڑی ہے جس میں وہ سفر کرتے تھے اور عدالتوں میں پ اس گاڑیوں میں ہوتا تھا اور یہاں سے ایک کافلے کی صورت میں عمران خان ہمیشہ روانہ ہوتے رہے عدالتوں میں لاہور ہائی کورٹ ہو یا مقامی عدالتیں ہو یا اسلام آباد کی عدالتیں ہو وہاں پیشی کے لیے کانوائے کی صورت میں یہاں سے نکلتے تھے لیکن آج پولیس نے انہیں حراست میں لیا ان کی رہشگاہ سے اور انہیں یہاں سے لے کر روانہ ہو گئے اور پولیس کی بھی کوئی بہت زیادہ نفری یہاں پر موجود نہیں ہے چند پولیس حیل کار ہیں جو باہر موج موجود ہیں یہاں پر کارکنوں کی تعداد بھی ہمیں زیادہ نظر نہیں آ رہی اور وکیل جو ہے وہ البتہ یہاں پر موجود ہیں لیکن ان کی بھی کوئی بہت بڑی تعداد موجود نہیں ہے یہ جو بلڈنگ آپ دیکھ رہے ہیں یہ عمران خان کی رہشگاہ ہے جہاں پر ان کی دو دن پہلے صحافیوں سے ملاقات بھی ہوئی جس میں ہم بھی شریک تھے اور عمران خان نے اس دوران ہی اس خدشے کا اظہار کیا تھا کہ فیصلہ یقیناً ان کے خلاف آنا ہے اور انہیں گرفتار کر لیا جائے گا اور جب یہا یہاں پر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ یہ وہ دروازہ ہے جس سے ان کا یہ داخلی دروازہ ہے اور گھر کا یہاں سے نکلنے اور اندر جانے کے لیے یہ دروازہ استعمال ہوتا ہے اس کے اندر سے عمران خان کو حراست میں لیا ہے پولس نے اور لے کر یہاں سے روانہ ہو چکے ہیں یہاں پر جو پرائیویٹ سیکیورٹی ہے عمران خان کی اپنی وہ یہاں پر موجود ہے تو ان کے ساتھ یہ پولس لے کر انہیں روانہ ہو چکی ہے لیکن یہاں کارکن جو ہے وہ اتنی بڑی تعداد میں نظر نہیں آ رہے عمران خان اچھے کا اظہار پہلے ہی کر رہے تھے کہ فیصلہ ان کے خلاف آنا ہے اور انہیں گرفتار کیا جائے گا اور ہم نے کارکنوں کو پہلے ہی کال دے رکھی ہے کہ وہ بھرپور اور پورا منہ احتجاج کریں ملک بھر میں احتجاج کریں لیکن ابھی تک لاہور میں جس طرح سے پہلے رد عمل آیا تھا ان کی گرفتاری کے بعد آج اس طرح کا کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا